محبتِ رسول تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کی پیوی کی جائے اس کا اتباع کیا جائے اس پر چلا جائے سنتِ رسول پر چلنے کے لیے مرے مٹے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربان ہو جائیں یہ محبت ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ اُحِبُنَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْ تُحِبُنَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیوی کو فَتَّبِعُونِ میری پیوی کرو نبی کہہ رہے ہیں میری پیوی کرو میری پیوی کرو گے سمجھا جائے گا تمہاری محبت اللہ سے ہے اللہ کی رسول سے ہے پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تمہاری محبت کرے گا اللہ برا قفور و رحیم ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میار بدلایا ہے محبت کا من احب سنتی فقد احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے محبت کی میرے دور طریقے پر جو چلا اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی کیا جا بڑی فی الجنہ وہ آدمی میرے ساتھ جنت دے تیز ملاد النبی منانے والوں سے پوچھیں کہ صحبہ نے کیا ہے نبی نے کیا ہے تابعین نے کیا ہے جس امام کے یہ مقلد ہیں کیا اس امام نے بھی کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ёکھانا بھی کیا ہے ادافہنا ما اید کو ather مٓا موسیقی 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 ان کے لئے دنیا اور آخرت بھی کامیابی ہے اور جو شخص اس سے حد کر زندگی بزارے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت بھی نا مبادی ہے قرآنِ قریم سے جو آیت بھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جسی کے زندگی تک ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیئے یہ عربی مہنہ کا یہ دوسرا مہنہ چلتا ہے سفر کا مہنہ محرم یہ عربی مہنہ اسلامی مہنہ کا پہلا مہنہ ہوتا ہے دوسرا مہنہ یہ سفر کا مہنہ ہے اور آج سفر کی انتیس تاریخ ہے اس مہنے کے بعد ربیو الاول کا مہنہ عربی مہنہ کا تسرا مہنہ سروع ہونے والا ہے اس ربیو الاول کی مہنے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بہر دوس کرتا ہے جو سریعت سے ہٹ کے انساء اللہ تعالیٰ آج اسی کی زمن میں کتب ہوگی کہ ربیو الاول کے مہنے میں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سوئی ہے وینادت والا مہنہ ہے کس تاریخ کو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر آج کے نام لہات مسلمان کس تاریخ کو ربیو الاول کے بہنے میں جسن عید ملاد النبی بناتے ہیں پھر ان کے تعلق سے کیا کیا خرافات انجام دیتے ہیں سرعی نقطہ نظر سے کیا ہے یوسیٰ اللہ تعالی اس کے بارے میں بدلایا جائے گا پہلے دیکھئے قرآن کریم کی جو آئیت میں یہ پڑی ہے کہ اللہ علمین نے ایسی سرزمین میں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے جا اور پیدا کیا جہاں کے تقریباً سارے لوگ خوف صرف الہار بھدپرستی اور قبر پرستی بھدپرستی وغیرہ میں اکثر لوگ دوبے رہے ہیں تولید کا نام و نسان نئی پاہ ایسے حدات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد اس معاشرے میں تو ظل جو زیادتی جو بھی منہا کا کام ہو رہا تھا شریعت سے ہٹ کر ایک اللہ سے ہٹ کر ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدحانے کی کوشت قرآن نے بیان کرمایا ہوا اللہ ذی باعث فیل امیین وہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین ہوا اللہ ذی باعث فیل امیین رسولا منہ یدو علیہ آیت وہی وہ ذات ہے جس نے ان پر لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بنا کر دیا باعث فیل امیین رسولا منہ انہی میں سے یعنی عرب میں سے جو ان پر لوگ ہیں انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ لے مبوز کیا دیدہ وہ اللہ باعث فیل امیین رسولا منہ یدو علیہ آیاتی جس رسول کا کام یہ چہرہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں پر کر سناتے ویزقیہم اور ان کو کفر اور شر سے پاکستان کرتے ویزقیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی انہی تعالیم لیتے وانکارم اتفاق اللہ فی ذرال مبیل اس سے پہلے یہ لوگ سب کلیق ابن راہیم پریف یہ اللہ رب العالمین نے انپر لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر دے جا جس رسول کا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر انہیں سنائیں اور انہیں کفر اور شر اور غلیظ عقیدے سے پاکستان کریں ایک دولید کی طرف انہیں دعوتیں اور حکمت اور کتاب کی باتیں انہیں سکھائیں یہ کھلے ہوئے گمراہی میں یہ لوگ پڑھے ہوئے تھے یہ قرآن کریم ہمیں پیغانے دیتا کھلی ہوئی گمراہی میں عرب کے لوگ دنیا کے لوگ اس وقت پڑھے ہوئے موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ جب پیدا ہوئے عرب اس زمین میں چالیس سال تک آپ اس ماہول کو دیکھا لوگ کفرہ اور سدھ میں مقتلا ہے ظلم سیاجتی بھی مقتلا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزار ہو گیا ہے مابضوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر خسروں پر اپنا حاجت روا مسکل قصہ سمجھے بیٹھے ہیں اور دوسروں کے ساتھ نے سب سنو دھتے ہیں اور اپنی پیسانی کو دیکھتے ہیں دیکھ اللہ کو چھوڑ کر اس واہول کو آپ نے دیکھا چالیس سال اور چالیس سال کی عمر جب پوری ہوئی تو اللہ رسول صلی اللہ علی محمد رسول اللہ اللہ تعالی نبوت اور رسالت سے سرقراج فرمایا آپ کو نبی بنایا کیا اور نبی بننے کے بعد آپ نے توحید کا اعلان کیا ایک اللہ کی عبادت جائز ہے اللہ کے علاوہ کے سیاو کے عبادت جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کی علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے دن کے سامنے کیا سجدہ کیے جائے دن کے سامنے کیا ہاتھ خیلائے جائے تو ذات صرف اللہ تعالی کے ان کے علاوہ کسی آؤ کی ذات نہیں ہے اس پیغام کو آپ نے عرب کے سرزمین میں آف دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بلادت ہوئی پیدائی ہوئی ربی الاول کا مہینہ تھا دو سمبہ کا دین تھا یعنی سنوار کا دین تھا ربی الاول کا مہینہ تھا اس کے بعد آنے والا ہے عربی کا تیسرا مہینہ تھا تاریخ کی تعلق سے اربی افتلاف کیا ہے کون سی تاریخ کی بعض ذکرے کیا ہے بعض نے نو ذکرے کیا ہے بعض نے کچھ اور ذکرے کیا ہے بارے حل افتلافات ہیں صحیح تاریخ جس میں جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی ہے ایک مصری عالم ہے خود بڑی عالم ہے اس نے کیا تحقیق کے ساتھ اس کو کیا بیس جا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت نو ربی الاول کو ہوئی ہے نو ربی الاول بیس اپریل پاس اکارتر اسوی اس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے صحیح تاریخ نو ربی الاول بیس اپریل پاس اکارتر اسوی سنوار کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین میں اور آبینہ کے گھر میں پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیو دعوال کی تاریخ پیدا ہونی کا مقصد اور پھر اس کے بعد چالیس سالہ زندگی آپ کی گزری پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہے نموت کی قہدے سے رسالت کی قہدے سے سرقراز فرمایا اور بڑی ذمہ داری تھی قرآن کریم کا رضول کا آگاز ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ رب العالمین کا دعوت کا آپ نے آگاز کیا تو نموت سے پہنے چانیس سالہ زندگی ہے اور نبی بننے کے بعد تیرہ سال آپ مکہ میں رہے اور تیرہ سال کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف جہاں آپ دس پر رہے یعنی نبی بننے کے بعد آپ کی زندگی تیس سال پر مستمیل ہے کتنے سالوں پر تیس سال پر مستمیل ہے تیرہ سالہ مکہ زندگی ہے اور دس سالہ مدنے زندگی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیس سالہ زندگی بھی مکمل قرآن قرآن قریب نازل ہوگا ستم ہوا توعید کا پیغام آدھ ہوا عرب یہ کیا ہے اکثر و بیشتر لوگ اسلام قبول کر لیے فتی مکہ کے بعد زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کیا گویا کہ پورا عرب تب خلقائی بگوست اسلام ہو گئے اور اس کے بعد عرب کے باہر اسلام پہلنا سروح ہوا تیس سال دور نبوت میں کیا ہی کام مکمل ہو گیا جب نبی کا مرسن قرآ ہو گیا نبی کا کام مکمل ہو گیا قرآن مکمل لازل ہو گیا انسانیت کی فلا پہلوں کیلئے دستور حیات مکمل ہو چکا نظام کائنات چلانے والے نے قرآن کریم کو کیا ہے مکمل کر لیا اليوم اکملت لکم دینکو وعدمت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینہ کہہ کر اکھ مکمل ہو چکا ہے نہیں مکمل ہو چکی ہے شریعت اب نبی کو دنیا میں رہنے کی زورت باقی نہیں رہی پھر اس کے بعد جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسن گیارہ ہجری میں اسی ربیع الاول کے مہنے میں بفاد ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ کو بدلاتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں بیڈاگت جو آپ کو بدلائی گئی ہے کہ نو ربیع الاول وہاں پیدا ہوئے کیا اب اس نو ربیع الاول کو ہر سال عید ملاد النبی کے طور پر منانا یہ درست ہے جائز ہے عید منان لینا جسن منان لینا وغیرہ کیا سریعت اس کی اجازت دیتی ہے اسی نکتے پر برس کرنا اسی نکتے کو آج میں قرآن احادیث سمسانے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی ہے اور چالیس سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے چالیس سالہ نبوت کی جو زندگی ہے کبھی آپ نے اپنی بلادت کا دین نہیں منایا خسی نہیں منایا عید نہیں منایا اور نبی بننے کے بعد تئیس مرتبہ یہ مہنہ آیا تئیس سال میں تئیس مرتبہ یہ مہنہ آیا تئیس مرتبہ یہ تاریخ آئی لیکن کبھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلادت کا جسن نہیں منایا اپنی بلادت کا عید نہیں منایا تئیس مرتبہ نہیں منایا خسی نہیں منای نہ تو صحبہ اکرام کو منانے کا حکم دیا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد صحبہ نے اپنے دور خلافت میں منایا نہ تو وبر صدیق نے اپنے دور خلافت میں عید ملادت نبی منایا نہ تو عمر فاروق نے منایا نہ تو عثمان غری نے منایا نہ تو علی رفی اللہ تعالی عنہ نے منایا صحبہ کا پورا دور ختم ہوتا ہے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کا حل اسی کے دور پر تہوار کے دور پر عید کے دور پر نہیں منایا صحبہ کا دور ختم ہوا تابعین کا دور آتا ہے یہ دور جو میں بدلا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان پرمایا ہے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے میرے زمانے کے بعد میرے صحبہ کا زمانہ ہے صحبہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ ہے یہ تینوں زمانے بہترین زمانے میں نبی کے زمانے میں عید ملان النبی نہیں منائے گئی صحبہ جو بہترین زمانہ ان کا کہا گیا ہے اس زمانے میں کہیں عید ملاد النبی کا ذکر نہیں ملتا ہے اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے اس میں بھی کہیں عید ملاد النبی کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ کسی تابعین نے منایا ہو محدثین کا زمانہ آتا ہے فوقہ کا زمانہ آتا ہے بڑے پڑے علماء اکرام کا زمانہ آتا ہے کسی کیا ہے محدث نے کسی فقیح نے کسی مجتہد نے عید ملاد النبی کا جسر نہیں منایا تاریخ میں ملادت نہیں منای تہوار نہیں منایا جلوس نہیں نکالا چراغہ نہیں کیے نہ تو اس دن کیا ہے سیرت النبی پر جلسے کی سیرت النبی پر کیا ہے کانفرنس کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ بہترین زمانہ کا نبی کا وہ بہترین زمانہ تصحبہ کا وہ بہترین زمانہ تصحبہ کا کہیں سرود نہیں ملتا نہ کسی قرآن کی آیت سے نہ کسی احادیث کے زخیرے میں سے کسی بھی حدیث سے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی کی طور پر منایا جائے تہوار کا طور پر منایا جائے جلس منایا جائے جلوس نکالے جائے مجلس منعقید دی جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی کہانیاں وغیرہ کیا ہیں کھڑے ہوئے کسی بیان کیے جائیں اور نہ پھر کیا ہے یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر حاضر اور ناظر سمجھا جائے وغیرہ یہ نہیں ہوا کب سروح ہوا یہ تاریخ یارد تیر ملاد النبی کا جس منانے کا فیصلہ کا ہوا کب کس نے سروح کیا ساتوی صدی حجری میں ساتوی صدی حجری میں یار کر لیں ساتوی صدی حجری سن 604 حجری میں سب سے پہلا شخص جس نے کس بدعت کو ایجاد کیا ہے سریعت میں ایک نیا کام داخل کیا ہے ان کا نام ہے ملک مزفر ابو سعید یہ ایراق کا بادشاہ ہودا ہے ایراق کا حکمرہ ہودا ہے اس نے کیا ہے اس کو سرکاری طور پر کیا ہے اس کی سرپرستی کی اور اس سے پہلے سیخ عمر ابن محمد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیا ہے تاریخ عید ملاد النبی کا جسن منانا سنو کیا ہے پھر سرکاری طور پر ابو سعید ملک مزفر الدین نے اس کام کو آگے بڑھایا سرکاری طور پر انہوں نے کیا ہے اس کو منانا سنو کیا اور مردل لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ ہر سال یہ عید ملاد النبی کے نام پر دس لاکھ سے زائد دینار یہ خرچ گیا تھے دس لاکھ سے زائد دینار اس مجلس میں خرچ گیا کرتے تھے اور پھر لکھا ہے خرچہ ہی نہیں بلکہ ناچنے والوں کو جمع بھی کرتے تھے گانے والوں کو جمع بھی کرتے تھے خود ناچنے بھی تھے اور جسروں کا ناچ دیکھتے بھی تھے یہ کیا ہے ان کی زندگی میں یہ عیس پرستی ہے دیت سے اس کا کوئی دعنی نہیں ہے اور یہ کام جب شروع ہوا پھر رومنے کا نام نہیں تھمنے کا نام نہیں اب مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے کیا ہے اس کو آبنا لیا ہے ایک بڑے طبقے نے اپنا لیا ہے اور عید ملازم نبی کے نام پر اب ہر سال تہوار منایا جاتا ہے جسن منایا جاتا ہے خسی منائی جاتی ہے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں گھڑے ہوئے قصیاں اور کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں جلسے کیے جاتے ہیں جلوس کیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سب کو بیٹھ کر درود پڑھے جاتے ہیں اور پھر آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس مجلس میں درودہ ہم سب پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہو رہی ہے یہ عقیدہ ایراک کی سرزمین سے بیدر شروع ہوئی اور ہر جگہ یہ بیدر فیل گئی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو بیدعتوں کی جل وہی ایراک کی سرزمین ایران کی سرزمین وہی سب آپ کو ملنگی وہی سے شیعہ پیدا ہوئی وہی سے رافیزی پیدا ہوئی وہی سے بیدہتی پیدا ہوئی وہی سے تازیہ نکلا وہی سے کیا ہے محرم کا جدوس نکلا وہی سے ماتب نکلا وہی سے عقید ملاد النبی نکلی اور پتا نہیں کیا کیا فرامت سب کی جڑے اگر آپ دیکھیں کہ وہی سلزمین ہے وہی سے کیا ہے یہ سب نکل کر آتی ہے وہی کے لوگ اس سب کو انجام دیتے ہیں اور پھر کہ یہ دنیا میں یہ پھلے لگتے ہیں اور جو لوگ سریعت اور دین سے اچھی طرح واقع نہیں ہوتی ہیں دین کے نام پر پھر ان چیزوں کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں یہ عید ملاد النبی کی کیا ہے تاریخ اور ان کی حقیقت جو آج لوگ بناتے ہیں سریعی نکتہ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت نہیں صحبہ سے ثابت نہیں تابعین سے ثابت نہیں محدثین سے ثابت نہیں فقہاں سے ثابت نہیں مرمبری عیمہ سے ثابت نہیں نہ تو امام مالک نہ تو امام صافی نہ تو امام احمد ابن حمد نہ تو امام ابو حنیفہ وغیرہ نہ تو امام یوسف نہ تو امام محمد کسی بھی بڑے امام اور کسی بھی بڑے محدث اور کسی بھی بڑے فقی سے اس کا ثبوت نہیں دلتا ہے پھر آج کی لوگ عید ملاد النبی چونہاں یہ عربوں کا طریقہ نہیں یہ عربوں کا اجاد کیا ہوا نہیں یہ عجمیوں کا اجاد کیا ہوا اور دوسری لوگوں کا کیا ہی ایجاد کیا ہوا ہے عرب کے مصمحول میں آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے لوگ آئے گزر گئے کسی کا انہوں نے نہ تو وفاق کا دین منایا نہ تو پیدائیس کا دین منایا کہ بات کی ادبار کی یہ سب چیزیں ہیں جو آج لوگ دنیا میں کیا ہی منا رہے ہیں جو سریعت سے کیا ہی یہ سب چیزیں ہٹکے ہیں بدعت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من احدث فی عمر نحاضا ما لیس منہو فا ہوا ردد جو آدمی ہمارے دین میں جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے داخل کر دے من احدث فی عمر نحاضا ما لیس منہو فا ہوا ردد جس پر ہماری محر نہیں لگی ہے تو مردود ہے تو باطن تو نبی کی محر تو اس میں نہیں لگی ہے تئیس سال دوے نبوت میں کبھی اپنی نہیں منایا نہ تو منانے کا حکم دیا تو پھر ہم اوراں کیوں منایا نبی کی محر تو نہیں صحبہ کی محر نہیں تابعیم کا عمل نہیں کیا ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے آج ہم لوگ عید ملاقید ملاد النبی منا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت رسول ہیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں یہ ہم جدکار چاہتے ہیں کہ صحبہ اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت آج ہم کرتے ہیں یہ کہلانا چاہتے ہیں یہ کہلانا چاہتے ہیں ہرگیز نہیں ایسا ہو سکتا ہے صحبہ کی محبت صحبہ کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں محقوظ ہے کہ صحبہ اکرام کی ایک گھری اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے ہماری پوری زندگی اگر تحجت میں گزر جائے قیام اللہ میں گزر جائے روزے کے حالت میں گزر جائے جہاد بھی سمیل اللہ میں گزر جائے پھر بھی صحبہ اکرام کی ایک گھری جو نبی کے ساتھ گزری ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اہود پہار کے برابر ہم سونا خرچ کرنا لے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں لیکن صحبہ کی ایک گھری کی زندگی جو نبی کے ساتھ گزری ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے پوری دنیا کی دولت کو خرچ کر ڈالیں صحبہ کی محبت جو نبی کے ساتھ تھی اتنی محبت آنے ہی سکتی ہے وہ ایمان آنے ہی سکتا ہے وہ مرتبہ آنے ہی سکتا ہے وہ مقام آنے ہی سکتا ہے ہم یہ بابر کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہم چاہتے ہیں صحابہ اکرام نہیں تھی آور پہ بدلاؤں صحابہ اکرام کی محبت نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی رابعہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہیں وضو کے پانی زمین پر گرتا ہے صحبہ آتے ہیں پانی کو اٹھاتے ہیں وضو کیا ہوا پانی جو زمین میں گر کے بہ رہا ہے اس پانی کو صحبہ اٹھاتے تھے اپنے جسم پر ملتے تھے کہ نبی کے جسم سے تچ ہو کر اور لگ کر یہ پانی زمین پر گرا ہے یہ بابرکت پانی ہے اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لئے جسم پر ملا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطار کر تھوڑھ لیتے تھے صحبہ کرام ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اپنے جسموں پر بنتے تھے یہ صحبہ کرام کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابینی نہیں کسی کیا ہے محبینی نہیں کافروں نے اس کی گواہی دی سلِح خدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سا صحابہ کرام قلی کو عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے سلِح نمہ کرنے کے لئے روحنے کے لئے وغیرہ ان لوگوں نے کیا ہے اپنی آنوں سے دیکھا کہ صحابہ نبی کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں بڑا سے بڑا بادشاہ ان کی رعایہ ان کی پبلک ویسی محبت بادشاہ سے نئی کرتی ہے جیسی محبت یہ صحابہ ان کی ماننے والے ان کی مکتبعین نبی سے کرتے ہیں دیکھا یہ نبی کیا ہے خنکھارتے ہیں ان کا تھوگ اور خنکھار بھی زمین میں گرنے نہیں دیتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں جس میں کوئی ڈھلتے ہیں نبی جب بات کرتے ہیں کسی کی مجان نہیں ہوتی ہے یہ نگاہوں میں نگاہ ڈال کرو اور دیکھ لیں یہ نگاہوں میں نگاہ ڈال کرو کر کیا ہے نبی کے سامنے باتیں کر لیں یہ نبی کے ساتھ صحابہ کی محبت ہم یہ دیکھنا نہ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور سریعت میں یہ کہ نیا کام کو اجاب کر کے جس کا کرنے والا کیا ہے مجرم اور جس کا کرنے والا جس کا اجاب کرنے والا کیا ہے مجرم اور اس عمل پر بگر توبہ کہ اگر مرے وہ جہنمی کلا لکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا ہے لا تکرونی کا معدرت نصارہ محبت میں تم مجھے اتنا آگے نہ بڑھاؤ جتنا نصارہ میں کیا ہے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھایا بلو میں آگے لے گئی الہ کا درجہ دے دیا تم سب یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں مجھے غلومت کو آگے مت پڑھاؤ مرتبے سے جتنا میرا مرتبہ ہے جتنا مقام ہے اسی میں رکھو اسی میں رکھو اس محبت کے غلومیں کیا ہیں یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو اللہ کا بیٹا اور الہ تک قرار دیا یہی محبت تھی اس نے غلوم کیا حد سے آگے مڑ گئے آج مسلمانوں کا ایک طبقہ محبت میں غلوم میں کیا ہے حد سے آگے مڑ رہا ہے نبی کا جو مقام ہے اس مقام سے سکھا کر کہا لے جا کے رکھے محبتِ رسول تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کی پیوی کی جائے اس کا اتباع کیا جائے اس پر چلا جائے سنتِ رسول پر چلنے کے لیے مرے مٹے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربان ہو جائیں یہ محبت ہے اے نبی باق آپ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کو فَاتَّبِعُونِي میری پیروی کرو نبی کہہ رہے ہیں میری پیروی کرو میری پیروی کرو گے سمجھا جائے گا تمہاری محبت اللہ سے ہے اللہ کی رسول سے ہے پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تمہاری قناعوں کو بغشہ دے گا اللہ ورحیم ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میار بدلایا ہے محبت کا مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی میرے طور طریقے پر جو چلا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی قَدْ اَحَبَّ فِي الْجَنَّةِ وہ آدمی میرے ساتھ جنت دے تیز ملاد النبی منانے والوں سے پوچھیں کہ صحبہ نے کیا ہے نبی نے کیا ہے تابعین نے کیا ہے جس امام کے یہ مقلد ہیں کیا وہ اس امام نے بھی کیا ہے کئی سے نہیں بدلہ بائیں گے بس اپنی خواہش اپنا منشا اپنی حوث یہ میڑانا چاہتے ہیں غیروں کی تقلید میں یہ لگ گئے ہیں اور جب یہ مجلس ان کی سجدی ہے میں تھوڑے کفیر بدلہ دعا آپ کو پھر گھر 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 گا جب عید ملاد النبی کا جسر یہ بناتے ہیں مجلسیں لگتی ہیں یہ اپنی عالموں کو بلاتے ہیں یا یہ آتے ہیں اور درود شریف سب جا ہے پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے پھر کیا ہے محمد کا نام آتا ہے اور پھر پھر یہ سب کیا ہے اس عقیدے کے دہتے ہیں اٹھ کر سب بے ایک وقت تکھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی روح آجتے ہیں اب اللہ کے رسول ہماری مجلس میں حاضر ہو چکے ہیں ان کے عدب میں کھڑے ہو جاؤ یہ سب کھڑے ہو جاؤں یہ اینٹ بلادن نبی ہے جسر ہے جلوس نکالتے ہیں پھر جراغہ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ذکر کر رہا ہوں اینٹ بلادن نبی میں کرتے چاہے بیٹھے سارے موز دروت پڑھتے پڑھاتے ہیں پھر اچاناً سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب نبی آگئے نبی حاضر ہیں نبی ناظر بھی ہیں حاضر مطلب پرزن ہو گئے ہماری مجلس میں اور ناظر کے مطلب پوری کائنات کا انظرہ کر رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے حاضر ہم ناظر کا مطلب یہ صفت اللہ کی ہے اس حقیدے میں انہوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے نبی کو اللہ کا مقام اور مرتبے تک کیا ہے پہنچا دیا حاضر اللہ ہے ہر جگہ ہے ناظر اللہ ہے ہر چیز کا دیکھنے والا اللہ ہے ہر چیز کا خبر رکھنے والا اللہ ہے بارک بھی اللہ ہے ہر جگہ اللہ حاضر ہے یہ نبی کو مرنے کے بعد حاضر سمجھنے لگے اپنی مجلس ہو گئے کہ نبی حاضر ہو گئے اپنی مجلس میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے جو اس طرح سے کیا ہے فعل کو انجام دیتے ہیں کہ ٹھیک اسی وقت تا آپ نے مجلس سجائی ہے اور اسی ٹائم اسی وقت تا کسی اور جگہ پر مجلس سجی ہے کسی اور جگہ پر مجلس سجی ہے ناظر ربی والاول کی کیا ہے تاریخ ہے اور ایک علمیہ اور میں بدلا دوں یہ بارہ تاریخ کو کیا ہے بارہ تاریخ کو اللہ الرسول پیدا نہیں ہوئے ناظر تاریخ کو پیدا ہوئے عید ملاد النبی بارہ کو مناتے ہیں اور بارہ کو اللہ الرسول کی وفاق بھی ہوئی برحال اس کی ایک لمبی تحقیق تاریخ کے بارے میں بات بھی بدلا ہوں گا ناظر ربی والاول کو صحیح کیا ہے موررکین نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ نبی پاک ربی والاول کے مہنے میں ناظر تاریخ کو دو سنبا کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئی یہ عید ملاد النبی مناتے کب ہے بارہ ہوئے اس میں بھی تضا دنیا ایک تو منانا درست نہیں پھر مناتے بھی ہیں تو غلط تاریخ میں مناتے ہیں تو میں یہ بدلا رہا تھا کہ مجلس کی قیفیت کہ نبی حاضر ہو گئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کی عدد میں یہ صفت اللہ کی ہے ہر جگہ اللہ حاضر ہے ہر جگہ اللہ ناظر ہے یہ نبی کی صفت نہیں ہے زندگی میں جب ان کے پاس یہ صفت نہیں تھی یہ طاقت نہیں تھی مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ حاضر ہو جائیں مدینہ میں رہتے ہوئے ہندوستان حاضر ہو جائیں اور مکہ میں رہتے ہوئے کہیں آور چنے جائیں جب زندگی میں طاقت نہیں تھی مرنے کے بعد یہ طاقت نہیں تھی کہ مرنے کے بعد اب دنیا خیدہ گھرنے لگے کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہے نبی آگئے ٹھیک اسی ٹائم اسی وقت کیا ہے کسی آور لگے مجلس سجی ہے کسی آور لگے مجلس سجی ہے درود وہاں بھی پڑھا درود یہاں بھی پڑھا ایک ہی ٹائم میں بلا ہوا ہوا کہ نبی آئے کہاں کہاں آئے گا نبی بتاؤ تمہاری مجلس میں آئے کہ اس مجلس میں جائے جائے گا کہاں نبی بلایا تم نے بھی ہے بلایا اس نے بھی ہے ٹائم وہی ہے وقت وہی ہے تاریخ وہی ہے کہاں جائیں گے اکر سے کاملوں مسلمانوں تمہاری عقلوں میں کیا ہے تالے پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ تم قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہو قرآن حدیث سمجھتے نہیں ہو اس لیے خرافات میں پڑھے ہو اگر قرآن حدیث پڑھتے ہو اور سمجھتے تو ان بدعہ تھی خرافات سے اپنی آپ کو بچھا لیکن قرآن حدیث پڑھنے میں تم کو جلل ہوتی ہے چن ہوتی ہے اس لیے تم قرآن حدیث پڑھتے نہیں اتنا کریں ہو آؤ میں بتلاؤں یہ عدب کے ساتھ جو گھڑے ہو جاتے ہیں نبی کی زندگی میں نبی کی موجودگی میں عدب کیلئے کھڑا ہونا حرام تھا نبی کی زندگی میں نبی کی موجودگی میں صحبہ کا ان کے عدب کیلئے ان کی تازیم کیلئے ان کی زیاد کیلئے کھڑا ہونا حرام تھا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کی حدیث ہے ابو دعوت کی بھی حدیث ہے حضرت ابو قِسائم رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک ایک لگری ہاتھ میں لیے ہوئے ہماری مجلس میں آئے ہم سب ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ نبی آئے ہیں عزت کا مقام یہ ہے مرتبہ یہ ہے نبی کا کہ ان کا عدد ان کی تعظیم کے لیے ہم سب کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے غصہ ہوئے اور رسول فرمایا لا تقوم کما یقوم الاعجیب یعزم بعض ہم بعضا کہ تم سب اس طرح سے کھڑے مت ہویا کرو کسی کے عدب میں میرے عدب میں جس طرح سے عزمی لوگ اپنے بعض بڑے لوگوں کی عدب و احترام میں کھڑے ہوتے ہیں ایسا تم لوگ مت کیا کرو میرے ساتھ روک دیا نبی نے بریک لگا دی نبی نے اس لیے کہ یہ حرام ہے یہ درست نہیں ہے کہ کسی کے عدب میں کھڑا ہوا جائے کسی کے تازین میں کھڑا ہوا جائے کہ ہم سب بیٹھے ہیں کوئی آدمی آیا ان کی تازین ان کی عزت میں سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ان کی عزت کیلئے سریعت نے اس لیے حرام کرا لیا ہے یہ باعدب کھڑا ہونا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا یہ صرف اللہ کی ذات کیلئے جائز ہے کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر باعدب کھڑے ہو کسی آور کیلئے جائز نہیں ہے قرآن کہتا ہے اللہ کیلئے تم سب باعدب کھڑے ہو جائے ہاتھ بانھ کر کھڑے ہو جائے ہم اللہ کیلئے کھڑا ہونا اس لیے نماز میں ہم سب تخبیری تحریمہ بانتے ہیں سرے پر ہاتھ بانتے ہیں باعدب اللہ کیلئے کھڑے ہونے ہیں رسول کیلئے نہیں نبی کیلئے نہیں کسی آور گڑے آدمی کیلئے نہیں وقول اللہ پاندین اللہ کیلئے کھڑے ہونے کا حکم ہے نماز میں ہم باعدب اللہ کیلئے کھڑے ہونے ہیں ہاتھ بانھ کر یہ قیفیت صرف اللہ کے سامنے جائز ہے کسی اور مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی جائز نہیں ہے آپ نے روح دیا منع فرما دیا اور دیکھئے حضرت عنص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ بھی یا ترمیزی کے حدیث ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ان کے لیے عدباً تعظیماً کھڑا نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول کے لیے عدب کی طور پر تعظیم کی طور پر ہم سب کھڑا نہیں ہوتے تھے جہاں جس مجلس میں بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہتے تھے نبی آتے پھر جہاں جگہ پر بیٹھے ان کی ان کی کھڑے نہیں ہوتے یہ ہے شریعت حضرت عبق صدی اللہ عنہ بیان ایک مرتبہ ایک مجلس میں آئے ایک آدمی ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے کھڑا ہو گیا حضرت عبق صدی اللہ عنہ بیان نراض ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے روکا ہے منہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو زندگی میں اللہ کی رسول کی زندگی میں ان کے عدب کے طور پر کھڑا ہونا ان کے سامنے جائز نہیں تھا مرنے کے بعد اب ہماری مجلس میں ان کی روح آتی ہے جو کیا ہے مصرکانہ عقیدہ ہے تو پھر ہمیں ان کے لیے عدب کے طور پر کھڑا ہو جائے کیسے جائز ہو گیا کیسے جائز ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ یہ سب خرابات ہیں بدعتیں ہیں شریعت سے ہٹ کر یہ سب کام کرتے ہیں جس کا ثبوت نکو دور صحبہ میں دور تابعین میں دور رسالت میں دور محندس میں دور فقہ میں دور آئیمہ میں کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ساتھویں صدی حجری سے کیا ہے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے اید ملاد النبی اور اب تک چلی آ رہی ہے اور اس دن باقاعدہ سون پر سرکاری ستے پر چھوٹیاں بھی ہوئی ہیں اور لوگ کیا ہیں بڑے جو سفت روز کے ساتھ کیا ہے اس دن قید مناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں وغیرہ جو سریعت سے ہٹ کے ہیں حرام ہے اور اس طرح کا کام کیا ہے کفر اور شرک پر کیا ہے مبنی ہے جو باز کام میں نے اس کے تعلق سے آپ کو بدلائی ہے انشاءاللہ و تعالی اگلے خدبے میں مزید وضاحت ہوگی اللہ بن عالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معلومے قرآن و احادیث کو سمجھنے سریعت کو سمجھنے رسول کی زندگی کو سمجھنے صحبہ اکرام کے زندگی کو سمجھنے تابعین کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق نائد فرمہ پھر ان کے مطابق اللہ ہم سب فعمل کرنے کی توفیق نائد فرمہ ربنا زلمنا عنہ و این لم تگفر لنا و ترحبنا لا نکوننا من الخاسرین ربنا آتنا في دلی حسنك و في لاتلات حسنك و في لعظامنا و آخر دعوانا ان الحمد للہ